ہم نے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو بارہا شکست دی ہے لیکن ان کے مضموم ارادے آج بھی پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین رکھئے کہ ہم دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچھلے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم قوم کے بہادر بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاں نہیں جانے دیں گے پاکستان ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت ترقی اور خوشحالی ہم سب کی ذمہ داری ہے ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا پاکستان امن پسند ملک ہے اور ہم کسی کے خلاف جارہانہ عزائم نہیں رکھتے عالمی امن میں پاکستان کا کردار ہے اور امن ہماری اولین خواہش ہے ہم دہشتگردی کا سر مکمل طور پر کچھلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے فتنہ خبارش کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے وزیراعظم نے کہا کہ آزادی اظہار آئین کی طے کردہ حدود و قیود میں ہونی چاہیے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں پاکستان کے خاطر ذاتی مفادات اور خواہشات کو قربان کریں معاشرتی و سماجی معاملات میں خوبت ہم اہائنگی برداشت اور برد باری کا مظاہرہ کریں قومی اکجہتی کے لیے لازم ہے کہ ہم مذہبی عدم برداشت سے بالتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں دہشتگردوں کی حالیہ سرگرمیہ ان معیوس اناثر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے جنہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں ان کی معابنت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں مذہبی عدم برداشت سے بالتر ہو کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جی ایشکیو میں یوم دفاع اور شہدہ کی تقریب سے خداب کہا ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے دہشت گردوں کو جہاں پائیں گے ان کو ختم کریں گے گزشتہ بیس سال سے فتنہ خوارج کے خلاف جنگ جاری ہے دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی عظم استحقام کسی نئے آپریشن کے نام نہیں جس میں کسی کو بے دخل کیا جائے اب پاجے پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے آرمی چیف نے کہا کہ جنوبی ایشا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے ہم کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے نپرا نے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کی چوتھی سہماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں فی یونیٹ ایک روپے پچھتر پیسے اضافے کی منظوری دے دی فیصلہ وفاقی حکومت کو بجوا دیا نپرا علامیہ کے مطابق سہمای ایڈجسمنٹ ستمبر اکتوبر اور نویمبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی سارفین پر اکاون ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اطلاع کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے سارفین پر ہوگا جولائی کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں سینتھی سپیسیفی یونیٹ کمی کی بھی منظوری دی گئی یہ ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لئے اقدامات کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے بچت کرنے کے لئے سرکلر جاری کر دیا وفاقی حکومت کے ماتحد اداروں میں تین سال سے خالی آسامیاں ختم ہو جائیں گی ایک سال سے زائد آرزی بھرتیوں کے سوا کوئی نہیں بھرتی نہیں ہوگی سرکاری خرج پر بیرون ملک علاج اور دوروں پر پابندی آئے نئی گاڑیوں مشینری اور آلات کے خریداری پر بھی مکمل پابندی ہوگی ایمبلنس، طبیعی امداد سے مطالق اور تعلیمی اداروں کے لئے بسوں کی خریداری پر استثناء ہوگا اسپتالوں، لیبارٹریز، زراد، اسکولوں کے لئے مشینری اور آلات کے خریداری کی جا سکے گی سابق سپیشل پروسیکیوٹر نیب امران شفیق نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے نیب ترمیم سے مطالق فیصلے کا کوئی اثر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس پر نہیں پڑے گا جیو نیوز کے پروگرام آشہ عزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو خفیہ معاہدہ کابینہ میں پیش کیا اس کی منظوری تو پہلے ہی دی جار چکی تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ مجرمانہ فیل تھا انہوں نے کہا کہ نیب کے مطابق القادر ٹرسٹ تشکیل ہی اس لئے دیا گیا تاکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ معاملے کو اچھا رنگ دیا جا سکے نیب ترامیم بحال حکومتی اپیل منظور سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ مسٹر نیازی نے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی مسٹر نیازی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے بیشتر ترامیم کے میمار مسٹر نیازی خود تھے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلیں منظور کر لیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا وزیر خارجہ ساگڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا گیا لندن میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ گودشتہ ڈھائی سال سے پاکستان کی آئی ایم ایف سے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی سابق حکومت نے ٹی ٹی پی کے جرائم پیش آفرات کے لیے سرحدیں کھول دیں گودشتہ حکومت کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے پی آئی اے کو یورپ میں بند کر دیا قومی ایڈلائن جل بحال ہوگی پوری کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سنگ جانی جلسے کا مقام تبدیل نوٹفیکیشن جاری تحریک انصاف کا موشی منڈی سنگ جانی اسلامباد کی مقام پر جلسہ ہوگا پولیس نے جلسہ گاہ کی جگہ سے پی ٹی آئی ورکرز اور سامان ہٹانے کا کہہ دیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد کیسر کا پولیس اہلگاروں سے سخت جملوں کا تبادلہ بعد میں پارٹی رہنما موشی منڈی گراؤنڈ سنگ جانی پہنچے عمر ایوب نے کہا کہ جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نئی جگہ کا این او سی جاری کیا گیا پولیس کے جانب سے ورکرز کو حراسہ کیا گیا اور رکاوٹ ہی ڈالی گئی سامان منتقل کرنے لگے تو پولیس نے کہا کہ آج سامان منتقل نہیں کر سکتے وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈا پور نے کہا کہ اپنی دی ہوئی این او سی کے بعد ڈرامے کرتے ہیں اجازت دو یا نہ دو جلسہ ہوگا کنٹینر اور ساؤنڈ لے کر آوں گا بانی پی ٹی آئی پارٹی اختلافات سے پریشان ناراض رہنماوں کو علیہ امین گنڈا پور کے خلاف سازش کرنے والا قرار دے دیا اڈیالا جیل میں صاحفیوں سے گفتگو میں صاحف بتا دیا کہ وہ علیہ امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں علیہ امین کے خلاف سازشیں کرنے والے بعد میں یہ نہ کہیں کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا نئے توشہ خانہ ریفرنس کے سماعت میں بانی پی ٹی آئی کی نیپ کے تفتیشی افسر کو گھلی دھمکی نیپ تفتیشی افسر کے پاس جا کر کہا تمہارے بنائے کیسز کے سبب میری بیوی جیل میں ہے باہر نکل کر تمہیں اور چیئرمن نیپ کو نہیں چھوڑوں گا رہا ہوتے ہی دونوں کو عدالت لے کر جاؤں گا زلہ پشین کے سرخواب کیمپ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی پانچ مسلح افراد حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامت کراچی جوہر موڑ کی قریب ڈاکووں کی ڈیڑھ کروڑ پر لوٹنے کی کوشش ناکام موقع پر موجود افراد اور پولیس کی بروقت خروائی سے رقم تو بچ گئی لیکن اس دوران ڈاکووں کی فائرنگ سے سیکیروٹی گارڈ اور ایک راہ گیر جام بھاک ہو گئے پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والا ڈاکو بھی دم توڑ گیا دو ڈاکو زخمی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان نے فرار کی کوشش میں پل سے چھلانگ لگا دی ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار نے بھی پل سے چھلانگ لگائی شہریوں نے ایک ملزم کو پکڑ کر تشدود کا نشانہ بھی بنایا کراچی سے اسلامباد جانے والی نیجی ائرلائن کے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا ذرائع کے مطابق پی اے ٹو زیرو ایٹ پرواز سے پرندہ ٹیک آف کے لیے رنوے پر دوڑتے ہوئے ٹکرا آیا کپتان نے امرجنسی بریک لگا دی جس سے مسافروں کو جھٹکے لگے کپتان تیارے کو واپس پارکنگ لیا آیا مسافروں کو تیارے سے اتار کر پرواز کو منسوخ کر دیا گیا تتہ پانی کے قریب بٹ سلوئی ایڈیا میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث چارہ قرآ 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 بند ہو گئی چلاستہ گلگت زمینی رابطہ منکتہ بحالی آپریشن آج صبح شروع ہوگا پشاور میں دودھ اور دہی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا چالیس روپے اضافے کے ساتھ دودھ فی لیٹر دو سو چالیس روپے ہو گیا زلے انتظامیہ کا نرخنا مجاری دہی کی قیمت دو سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کر دی گئی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں سات ستمبر کو لڑے جانے والے فضائی مارکے کی یاد میں یوم فضائیہ آج بنایا جا رہا ہے پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاز نشان حیدر کو خراج اقیدت پیش کیا جائے گا ایم ایم عالم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی تیارے گرا کر مارکہ آپ نے نام کیا پاک بحریہ میں دو نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت یوم دفاع پر کراچی میں تقریب سے خطاب میں صدر آصف زرداری نے کہا کہ نئے جہازوں کی شمولیت سے پاک بحریہ مزید مضبوط ہوگی مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی زمانت ہے محمد میاں محمد شباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے اس پاکستان کو معاشی بہران سے نکال رہے ہیں جس کی ایک مثال اس آئی ایف سی کا اس ملک میں قیام ہے گورنر ہاؤس کراچی میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا احتمام پاک فوج کے شہدہ کے لوحیقین سمیت مختلف ممالک کے کونسل جنرلز تاجروں اور شہریوں کی شرکت گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ 1965 میں دشمن نے رات کی تاریخی میں حملہ کیا جسے افواج پاکستان نے نہ صرف فسپا کیا بلکہ دشمن کو بھاری نقصان بھی پہنچایا شہید ہمارا فقر ہیں اور شہدہ کے لوحیقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے گورنر سے نے کہا کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا لیکن بدقسمتی سے نو مئی کے وہ شہدہ کی یادگاروں تک کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نہ صرف دفاع مضبوط ہے بلکہ اب خوشحالی بھی آئے گی تقریب میں ولولا انگیز ملی نغمے بھی پیش آمنہ بلوچ سیکرٹری خارجہ تائنات نوٹفیکشن چاری آمنہ بلوچ گیارہ ستمبر سے سیکرٹری خارجہ کے عہدے کا چارج لیں گی آمنہ بلوچ بلجیم اور یورپی یونین میں بطور صفیر خدمات سر انجام دے رہی ہیں کینیڈا میں مکین پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو دائش کی مدد کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیس برس کا شاہزیب نیو یورک کے یہودی مرکز میں لوگوں کو استعمائی طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا ایف بی آئی اور کنیڈین حکام کی بروقت قربائی سے سازش ناکام بنا دی گئی جرم ثابت ہونے پر شاہزیب کو بیس برس خید ہو سکتی ہے اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران خواتین اور بچوں سمیت مزید تین تیس فلسطینی شہید مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے خلاف مارچ پر اسرائیلی فورسز کے اندھا دن فائرنگ ترک نجاد امریکی خاتون مارے گئی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے شہری کی ہلاکت پر ضرور کاروائی کرے گا ترک صدر کی مضمت ترکیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی راہنما بین القوامی عدالتوں کے سامنے جواب دے ہوں گے امریکی اوان نمائندگان کے ارکان پتر اور اردن کی بھی امریکی خاتون کی ہلاکت کی مضمت اسرائیل کا کہنا ہے کہ خاتون ہلاکت کی تحقیقات کر رہے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید دو فیصد سے زائد کمی برینٹ خام تیل ستر ڈالر فی بیرل کی سطح تک کم ہو گیا ڈبلیو ٹی آئی خام تیل ستر ست ڈالر فی بیرل کی سطح پر موجود امریکہ کے سابق صدر ڈالر ٹرمپ کے خلاف کاروباری ریکارڈ میں جلسازی کا کیس جج نے فیصلہ صدارتی انتخاب کے بعد تک ملتوی کر دیا ٹرمپ کو اٹھارہ ستمبر کو سزا سنائی جانی تھی سابق صدر کے وقلہ نے عدالت سے فیصلہ ایک بار پھر ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی فیصلے میں 26 نومبر تک تاقیر ڈالر ٹرمپ کے لیے ایک اہم فتح تصور کی جاری ہے پروسیکیوٹر کا دعویٰ ہے کہ سابق صدر نے مبینہ جنسی تعلق شپانے کے لیے فہوش فلموں کی ادھکارہ سٹار می ڈینیلز کو دی گئی رقم ظاہر نہیں کی تھی ٹرمپ نے مقدمے کو متاسبانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیس مصرط کیا جانا چاہیے اسٹیٹ بینک کے نئے کرنسی نوٹ ڈیزائن کرنے کا مقابلہ خواتین کے نام رہا کامیاب قرار پائے دس بینک نوٹ ڈیزائن میں سے چھے خواتین نے تخلیق کیے پہلے نمبر پر آنے والے دس سو پانچ سو ہزار اور پانچ ہزار کے نوٹ خواتین نے بیس اور پچاس کے نوٹ مردوں نے ڈیزائن کیے اسٹیٹ بینک کی کامیاب ہونے والوں کو مبارک بات پشاور میں میراثن کے اختتامی تقریب میں بدنظمی ایتلیٹ انتظامیاں پر برس پڑے نارے لگائے نوجوان سٹیج پر چڑ گئے ریس کے دوران لوگوں کے شامل ہونے کے الزامات کہا میراثن فراڈ تھی من پسند لوگوں کو آگے بھیجا گیا ٹوکن کا کھیل کھیلا گیا مشیر کھیل فخر جہان کا بدنظمی کی تحقیقات کا اعلان بابر نہ شان دونوں نہ بن سکے کپتان چیمپینز ون ڈے کپ کے لیے ہوا ٹیموں اور ان کی قیادت کا اعلان فیصل آباد میں بارہ ستمبر سے شروع ہونے والے ایونٹ کے لیے سٹار بیٹر بابر آزم اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود پانچوں میں سے کسی ٹیم کے قائد نہ بن سکے شاہین آفریدی، سعود شکیل، محمد حارس، شاداب خان اور محمد رزوان کی قیادت کی ذمہ داریاں سامدی گئیں ورلڈ یوت سکربل چیمپینشپ کے پہلے روز پاکستانی کھلاری چھائے رہے پہلے روز کے اختتام پر ٹاپ ٹین میں چھ پاکستانی کھلاری شامل بارہ سال کے احمد سلمان تمام آٹھ گیمز جیت کر پہلی پوزیشن پر ہیں احمد سلمان ایونٹ پر شریک تمام ایک سو اور تیس پلیئرز میں واحد ناقابل شکست پلیئر ہیں پاکستان کے سولہ سال کے افاند سلمان سات گیمز جیت کر دوسری پوزیشن پر ہیں بھارت کے مادف کامت تیسری پوزیشن پر ہیں اور میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی دل کا رشتہ ایپ پر بیوی نے شوہر کی دوسری شادی کرا دی زمان خان کی دوسری شادی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیوی نے دل کا رشتہ ایپ پر لڑکی پسند کی دونوں خاندانوں میں معاملہ تیپ آئے اور جلد ہی شادی بھی ہو گئی